ملک پیٹ کے مجلسی رکسنبالی احمد بلالہ نے زنر کمیشنر ساؤزون اچھاک سمرات اور دیگر ادردالوں کے حمراء اپنے الگے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالی آبارش ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا انہوں نے موسان عدی کے اطراف آباد بستی والوں کو احساسی طور پر محفوظ مقامات کو منتقل کرنے کے ایک منصوبے کی تیاری کی بیدائج دی احمد بلالہ نے جن علاقوں کا دورہ کیا ان میں آزم پرائی ڈیویجن کے کمن نگر موسانگر رسول پورا ونائک ویدی اور اول ملک پیٹ ڈیویجن کے شنکر نگر مصرم باق چھوٹا پل سنکیشور بازار وغیرہ شامل ہیں آزم پرائی کے نمائندہ کارپیٹر ایس ایم ابرار اور ملک پیٹ کے نمائندہ کارپیٹر محمد شفی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے یہاں پر پورا انسپیکشن کرے یہاں پر بہت پرانا پرابلم ہے یہاں پر سنکیشور بازار نالے کا نالا جو سرونگر نالا جو بڑا نالا آرہا یہاں پر آ کر بوٹل نیک ہو گیا ہے اب یہ تیسری چوتھی بار ہم انسپیکشن کرے لیکن ہمیشہ پانچ لاکھ چھے لاکھ آٹھ لاکھ کا اسٹیمیٹ بنائیں جس سے پرابلم سالو نہیں ہو رہا تھوڑا بہت بھی کام کرتے بارش آتے ہو نکل جا رہا آج جیٹسی صاحب کے ساتھ یہاں پر پورا انسپیکشن کرے اب یہ پانچ دس لاکھ کے کام سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نالے کو ادھر اوپن لینڈ ہے اور ادھر روڈ ہے بیچ میں گھرا ہیں تو اس کو وائڈننگ کرتے ہوئے نالے کا یہ خریب ایک کروڑ سے زیادہ کا کام ہے یہ یہ پورا اسٹیمیٹ بنا کر امیڈیٹلی جیٹسی صاحب نے بھی ہم ہمارے کو آشواسن دیا کہ امیڈیٹلی یہ کروا دیں گے اور پیچھے ایک 32 گھر ہے جو نالے کو لگکر ہے 32 32 مپیرندو 32 ہاؤز ہے ان لوگ کے پاس مہاں پر بھی ہم ان لوگ کو تھوڑا نالے کا آر سی سی وال کر دے کے ان کو جی پلس ٹو تری جتا بنتا اس کے اندر اور ان کو ڈبل ویڈ روم بنا کر ان کو بھی دینے کا ان کو آشواسن دیا میں اور وہ کرا کے دیتا ہوں موسیقی